بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور سفید کبوتر کا واقعہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہدت اسلام ایک سبق آموز واقعہ محترم ناظرین اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے قوی ہے مالک ہے مسبب الاسباب ہے اس کے کارخانہ قدرت میں کچھ بھی تو مشکل نہیں پانی کا عذاب دے کر قوم نوہ کو سبق سکھا سکتا ہے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کی فوج کو پسپا کر سکتا ہے اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے کیسے کسی دوسری مخلوق کو زیر بھی کر سکتا ہے اور زبر بھی کر سکتا ہے محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور سفید کبوتر کا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے ایک سٹھ ہجری دس محرم الحرام کے دن کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو فوج یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو قید کر دیا امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بے گور و کفن کربلا کی زمین پر چھوڑ کر کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہو گئے تو یوں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑا رہا اتنے میں پورے آسمان پر اندھیرہ چھا گیا لوگ سوچنے لگے کہ شاید رات ہو چکی ہے آسمان پر تارے آپس میں ٹکرانے لگے کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے غم آسمان بھی خون کے آنسو رو رہا تھا ایک سٹھ ہجری دس محرم کی شام کو ایک سفید کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک میدان میں تنہا بے گور و کفن پڑا ہے وہ کبوتر چیختہ ہوا آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا اور دوسرے پرندو سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو خون کربلا کے میدان میں بکھرا پڑا ہے جون کبوتر مکہ میں آ کر پھرنے لگے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں رونے لگے اور اس سفید کبوتر نے اپنے آپ کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون سے تر کر دیا اور واپس اڑ گیا اور پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور تواف کے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مبارک کے ارد جھکر کٹنے لگا اس کبوتر کے پروں سے خون کے کترے ٹپک رہے تھے مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ معاملہ کیا ہے اس کے بعد مدینہ کے لوگوں کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو ان لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب پہلے ظاہری طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچانے کے لئے یہ سفید کبوتر حاضر ہوا ہے اس لئے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو سفید کبوتر ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں اس لئے اللہ پاک نے ان سفید کبوتروں میں شفا اور برکت رکھی ہے محترم ناظرین تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ کے بہر ایک یسام نامی یہودی رہتا تھا اس کی ایک لڑکی تھی جو ظاہری شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھی مگر اس کو اچانک کوڑ کا مرض ہو گیا ہاتھ پیر اور آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا اور نابینہ ہو گئی اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اس کے آس پاس اور محلے کے لوگ اس لڑکی سے شدید نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ یہ مرض اس لڑکی سے ہمیں بھی نہ لگ جائے جب اس یہودی نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اپنی بیٹی کو لے کر اس گاؤں سے نکل گیا اور دور جا کر ایک بھاغ میں رہنی لگا اب وہ یہودی دن بھر شہر میں کام کرتا اور شام کو اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا کہ شام کو اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا جب اس نابینہ لڑکی کا باپ شام کو اس کے پاس نہ پہنچا تو لڑکی گرتے پڑھتے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی اور رونے لگی اور اس لڑکی نے اس درخت کے نیچے پوری رات گزار دی جب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے قریب دوسرے درخت پر ایک پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور گرتے پڑھتے اس درخت کے پاس پہنچ گئی حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن پھر بھی سر اوپر کر کے اس پرندے کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنے میں اس کبوتر کے پر سے خون کا ایک کطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں جا گرہ خون کا گرنا ہی تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی اس میں روشنی آ گئی وہ لڑکی اس آنکھ سے دیکھنے لگی پھر خون کا ایک کطرہ اس کی بائیں آنکھ میں گر گیا خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت حرام ہوئی اور اس رخت کے اوپر دیکھنے لگی کہ اس نے دیکھا کہ خون میں لتھڑا ہوا ایک سفید کبوتر بیٹھا ہوا ہے وہ لڑکی اس کبوتر کو دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں خون کے کچھ اور کطرے اس کے جسم پر گر گئے امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں اب وہ لڑکی ایسے ہو گئی جیسے اسے کوئی مرد تھا ہی نہیں اب وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش پہ نکل گئی اتنے میں وہ یہودی سامنے آتا ہے اور وہ یہودی اس لڑکی کے پاس آ گیا مگر وہ اپنی اس بیٹی کو پہچان نہ سکا اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا کہ اے لڑکی تو کون ہے اس باغ میں کیا کر رہی ہے میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا کیا تجھے اس کا کوئی حال معلوم ہے میری بیٹی کہاں گئی ہے کیونکہ اس باغ میں جس جگہ پر میں اسے چھوڑ کر گیا تھا وہاں موجود نہیں ہے لڑکی یہ سن کر خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی بابا کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا میں وہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں جس کو آپ اس باغ میں چھوڑ کر گئے تھے یہودی یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس کو اس بات کی اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے اور یہودی باپ نے اپنے بیٹی سے کہا کہ تمہاری یہ بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی تمہیں دکھنا کیسے شروع ہو گیا اس لڑکی نے بت اپنا سارا واقعہ سنا دیا اور اپنے باپ کو اسی درخت کے نیچے لے گئی جو کبوتر امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون سے لتڑا ہوا تھا ابھی بھی وہ کبوتر اسی درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور روتے ہوئے دردناک آواز نکار رہا تھا یہودی نے اس کبوتر کی جانب مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا درد ہے تیرے پروں سے یہ ٹپکنے والا مبارک خون کس کا ہے جس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے خیر جیسے تیسے اس یہودی نے اس پرندے کے بالے میں معلومات حاصل کر لیں جب اس یہودی کو پتا چلا کہ جو کبوتر پر خون لگا ہوا ہے یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا خون ہے اور اسی خون کے ذریعے سے میری بیٹی ٹھیک ہوئی ہے اس کو دکھنا شروع ہو گیا ہے اس کا کوڑ کا مرض بھی ٹھیک ہو گیا ہے یہودی کہنے لگا کہ اگر حسین رضی اللہ عنہ کے نانا حق پر نہ ہوتے اور وہ نواسہ رسول حق پر نہ ہوتے تو آج اس کے خون کے قطروں میں خیر و برکت کا ظہور پیدا نہ ہوتا اور میری اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی اس کے بعد وہ یہودی اپنے اس بیٹی کے ساتھ وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور پھر جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ اس واقعہ کو پورا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر سلام ہو اس نہحق خون پر جو اسلام کی بقاہ کے لیے زمین کربلا پر بہتا رہا آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں زندگی شان والی اور موت ایمان والی نصیب فرمائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمارا مالک بھی ہے خالق بھی ہے رازق بھی ہے اور روز جزا کا مالک بھی ہے یا اللہ پاک ہم مانتے ہیں ہم گناہگار ہیں آپ کے مجرم ہیں یا اللہ پاک ہمیں باکش دے معاف فرما دے اور ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے والا بنا دے اپنے پیارے دین کا مبلغ بنا دے آمین یا رب العالمین